اسلام علیکم guys hope you are doing well this is احمد nft والا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بغیر coding کے کس طرح سے up to 10,000 nft generate کر سکتے ہیں generate کرنا بہت ہی آسان ہے چند منٹ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ 10,000 تک nft کس طرح سے generate کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں guys آپ نے گوگل پر آ کر لکھنا ہے mintable club جیسے ہی website open ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پر آ کر select کرنا ہے i'm a creator جیسے ہی آپ اس website پر آئیں گے آپ کو sign up کرنا پڑے گا میں نے already sign up کیا ہوا ہے میں just login کروں گا capture کو fill کر لیتے ہیں sign in کرتے ہیں جیسے ہی آپ sign in کر لیں گے تو آپ کو اس طرح سے interface نظر آ جائے گا آپ نے سب سے پہلے add new project پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کو اس طرح سے untitled project ہے آپ یہاں پر اپنے project کا نام بھی دے سکتے ہیں ہم آپ یہ three dots نظر آ رہے ہیں آپ نے ان پر click کرنا ہے اور project setting پر click کرنا ہے یہاں پر آ کر آپ اپنے project کو کچھ بھی نام دے دیں میں اس project کو نام دے دیتا ہوں practice description میں لکھ دیتا ہوں this is demo video اپنی website کا link دے رہا ہوں nft.pk open sea پر ابھی ہماری کوئی collection نہیں ہے یہاں پر twitter بھی دے سکتا ہوں nft.pk discord کا link بھی میں دے سکتا ہوں ether scan address بھی دے سکتا ہوں اب یہاں پر ether scan address کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی بھی smart contract deploy کرتے ہیں تو اس smart contract کا ہمیں ایک unique address دیا جاتا ہے اگر ہم نے اپنی nft کی کوئی بھی collection mint کی ہوئی ہے تو ہمیں smart contract کا address ملے گا جو ether scan سے جا کر ہم اس کو verify کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم وہ بھی put کر سکتے ہیں last پر ایک چیز آتی ہے dimension جو standard size ہے کسی بھی collection کا جو standard size ہوتا ہے mostly وہ 512 بھی 512 ہوتا ہے لیکن میں نے جو pictures بنائی ہیں ان کا size ہے 3500 multiply 4000 میں اس کو save کروں گا جیسے ہی میں نے save کیا تو آپ دیکھیں یہاں پر اس کا نام change ہو گیا ہے یہاں پر جو link دیا تھا twitter کا وہ بھی show ہو رہا ہے یہاں پر آگر سب سے پہلے ہم نے ایک group بنانا ہے group کا ہم کچھ بھی نام دے سکتے ہیں nft والا ویڈیو میں نے اپنے حساب سے نام دے دیا ہے آپ کچھ بھی اس کا نام دے سکتے ہیں جیسے ہی یہ دیکھیں آپ کو sign نظر آ رہا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ کو layer کی option دے دے یہاں پر سب سے important چیز ہے layers کی آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے layers کو بڑے ترطیب کے ساتھ set کرنا ہے تاکہ جب آپ collection generate کریں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے سب سے پہلے جو layer ہوگی وہ background layer ہوگی اس کے بعد آپ نے layer select کرنی ہے plus کے button پر click کرتے جائیں گے تو آپ کی layers بنتی جائیں گی اس کے بعد میں layer کو نام دیتا ہوں body پھر اس کے بعد eye earrings layer set کرنے کے بعد آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہم جو collection generate کریں گے وہ board app کی copy ہوگی مطلب کہ board app جس طرح سے generate کی گئی ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ board app کس طرح سے collection generate کی گئی تھی جیسے ہی ہماری layers complete ہو جائیں گی کہ سب سے پہلے background کی layer پر آئیں گے آپ نے یہ arrow کا نشان دیکھ رہے ہیں آپ نے صرف آ کر یہاں پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے تو یہ ہمیں layers پر لے آیا ہے یہاں پر background کی تین images ہم نے select کر لی ہیں اس کے بعد آتا ہے body body پہ بھی آپ یہاں پر آ کر just click کریں گے میں یہاں پر تین body لے رہا ہوں ایک بات کا کیا رکھئے گا جب یہ complete upload ہو جائیں یہاں پر تو اس کے بعد اگلی layer میں جا کر اپنی images put کیجئے گا یہ body کی ہو گئی ہیں اب آپ ہم آتے ہیں eye کی طرف یہاں پر simple آئیں گے select کریں گے یہاں پر بھی میں کوئی سی تین میں نے eye select کر لی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں earring پہ یہاں پر earrings بھی ہم نے select کر لی ہیں اس کے بعد آتے ہیں cap پر اگلی جو ہماری layer ہے وہ cap ہے یہاں پر آ کر click کریں گے یہاں پر cap select کرنے کے بعد ہماری آخری layer ہے cloth کی اور یہاں پر میں نے cloth کی layer بھی مکمل کر دی ہیں یہ ساری layers مکمل کرنے کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے یہ نیچے دیکھیں generate images کی option آ رہی ہے ہم نے simple یہاں پر click کرنا ہے یہاں پر ہمیں option دے رہا ہے کہ ہم کتنی nfts generate کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر up to 10,000 nfts generate کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی میں صرف تھوڑی سے nfts generate کر کے دکھاؤں گا ابھی کے لئے میں لکھ رہا ہوں 20 اور simple آ کر آپ نے generate پر click کر دینا ہے جب تک nfts generate ہو رہی ہیں تب تک آپ کو ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں آپ کا بالکل بھی coding کا experience نہیں ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر آ کر simple اس method سے collections generate کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو layers بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے layers بنائی ہوئی ہیں اگر تو آپ کا response اچھا ہے اگر آپ مجھے ایسے ہی appreciate کرتے رہیں گے تو میں آپ کو layers بنانا بھی سکھاؤں گا illustrator پر کس طرح سے بناتے ہیں یہ جتنی بھی بنائی ہیں یہ جتنی بھی collections بنی ہیں یہ میرے ہاتھوں کی محنت ہے تو یہ جو collections میں نے بنائی تھی اس ویڈیو کے لئے بنائی تھی تاکہ آپ understand کر لیں کہ nfts کی layers کیا ہوتی ہیں آپ easily اس کو جان سکتے ہیں اب دیکھیں successfully ہماری nfts generate ہو چکی ہیں اس نے ہمیں ایک zip file دے دی ہے ہم اس کو extract کر لیں گے images پر جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ randomly کہ اس نے ہمیں کس طرح سے unique nfts generate کر کے دے دی ہیں جی تو guys کیسی لگی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود کی nfts generate کر سکتے ہیں آپ کو کہیں اور چینل سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو سے related آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ comment section میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں see you in next video اللہ حافظ